حضرت عمر نے کعبِ احبار سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں تقوی کی تو حضرت عمر نے پوچھا کعبِ احبار یہودی عالم تھے ایمان لائے تھے تابعی ہیں مت تقوی فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو سبحان کہنے لگے ہاں اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے کوئی سبزہ تو تھا ہی نہیں تو کہنے لے کہ پھر کیا کرتے ہو کہ میں اپنا کرتہ سمیٹ لیتا ہوں دامن سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ بچ آکے میں آگے نکل جاتا ہوں کہ بس یہ تقوی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت روئیے ہیں کانٹوں کی طرح چپتے ہیں ایک جملہ آدمی کو ساری رات نہیں سونے دیتا یہ اتنا زخم ہوتا ہے جب حارس بن عبی صفیان اور عبداللہ بن کیا تھے وہ ایمان کے لئے ایمان لانے کے لئے تشریف لائے فتح مکہ سے پہلے تو آپ نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے کہ یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے طائف والوں نے پتھر مارے جب وہ آیت ان کا استقبال کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاتے تھے ایک رات نہیں کھایا تو آکے معذرت کی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی اس لئے میں نہیں آسکا اور یہ ایک پھوپی کا بیٹا ہے اور ایک تایا کا بیٹا ہے تو ابو صفیان بن حارس حارس صاحب کے سب سے بڑے تایا تھے کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے پھر حضرت امہ سلمہ نے سفارش کی تو پھر ان پر ان کو بلایا تو لوگوں کے سخت رغیے کانٹوں کی طرح ایسے راستے میں ہیں تو ان میں علجنے کی بچائے دامن بچاؤ کان بند کرو اور آگے چلے جاؤ جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو اور اپنے دل کو صاف کر کے آگے نکل جاؤ زبان کا بول وَحَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَسَائِدُوا عَلْسِنَتِهِمْ مَعَاز تمہیں پتا ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی تو لوگوں کی کڑوی سن کر برداشت کرو اور اپنی زبان میں شہد بھر لو میٹھا بول بول غصے میں بھی خیال کرو ایسا بول نہ نکلے جو اگلے کو زخم کرتے ہیں